نمسکار دوستو اکا سواغت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل ٹیکنک ٹیچ میں دوستو آج یہ ایک مایکروویو اوون کا جو میگناڈون آتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا یہ ریپیرے بل ہے کیا اس کو کھولنا چاہیے کیا یہ ریپر ہوتا ہے کی نہیں سچ میں تو اس کے بارے میں ہم سب بتانے والے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ کو اگر جانکاری نہیں ہے تو یہ میگناڈون کو آپ کبھی بھی کھولنا مت کیونکہ دوستو اس میں بہت سا خطرناک جو کیمیکل رہتا ہے وہ اس میں سیرامی کے فوم میں چپکایا گیا ہے دوستو کبھی بھی کٹنا مت اور توڑنا مت دوستو یہ بلکل ریپیر نہیں ہوتا اس چکر میں آپ کھول دیتے ہیں کی یہ ایلیومینیم اور میگنیٹ کے چکر میں دوستو کہیں بنگار بنگار والے کو دے دیں گے اور تھوڑا سا پیسہ مل جائے گا تو اس چکر میں دوستو اس کو کبھی بھی کھولنا مت کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے دوستو اس میں کچھ نہیں ہے دوستو یہ میگناٹون میگنیٹ لگا رہتا ہے جو راؤنڈ شیپ میں ہے دوستو حالانکہ اس میں ٹوڑ گئے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور دوستو یہ جو ہے وہ ایک طرح کی فیکونسی ہی زنڈریٹ کرتا ہے ویوز کے روپ میں دوستو اس میں کچھ نہیں ہے اگر جاننے والے جانتے ہیں تو صحیح ہے لیکن جس کو بھی پتا نہیں ہے دوستو اس کو کبھی بھی کٹنا باتنا مت کیونکہ دوستو اس کو اگر آپ کاٹیں گے گرائنڈر سے تو اس میں جو آگے والا سفید بھاگ ہے اور جو پیچھے والا ہے اس کو میں ابھی کھول کے بتاؤں گا کیونکہ اس میں دوستو بریلیم اوکسائیڈ نام کا کیمیکل رہتا ہے جو زیادہ تر گرمی شہ لیتا ہے دوستو اس کے لیے اس کو اس میں لگایا ہے دوستو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کیمیکل ہے بریلیم اوکسائیڈ دوستو اگر اس کا کان بھی آپ کی سانس میں چلا گیا اور سانس میں سے پھے پھڑوں میں چلا گیا دوستو تو آپ پھے پھڑوں کی بیماری سے پریشان ہو جاؤ گے دوستو اس کا میڈیکل سائنس میں ابھی تک کوئی علاج کا سولیوشن نہیں ہے دوستو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بار بار کیونکہ اس کو کٹنا مت ہم نے کٹا ہے لیکن تھوڑی دوری سے کٹا ہے دوستو آگی سائیڈ سے کٹا ہے جو وائٹ کلر کا ہے اور یہ پرپل کلر کا آپ کو دیکھ رہا ہے دوستو اس کو کبھی بھی مت کاٹنا دوستو کیونکہ یہ کیمیکل کے روپ میں دوستو بریلین اوکسائیڈ ہے دوستو یہ بہت ہی خطرناک ہے دوستو اس میں کچھ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس میں برس لگا ہوا ہے برس دوستو کچھ بھی نہیں ہے اس میں ایک کوئل لگی رہتی ہے اس کی میکنیٹک فیلڈ باہر کی سائٹ جو میکنیٹ لگا رہتا ہے اور اندر جو ہے وہ الوکٹرون اتپن ہوتے ہیں یہاں یہ کوئل لگی رہتی ہے دوستو اس پوائنٹ میں اس میں سے الوکٹرون چھوٹے نکلتے ہیں اور باہری ویوز کے روپ میں مائکرو ویوز کے روپ میں نکلتے ہیں اس سے آپ کا کھانا پکتا ہے دوستو تو اس کو کبھی بھی توڑنا پھوڑنا مت دوستو یہ ریپیرے بل تو بلکل بھی نہیں ہے دوستو کیونکہ اس میں کوئی پارٹ چینج کرنے کی گنجائسی نہیں ہے دوستو اس لیے اس کو پھکشیڈ ایسا بنایا ہے کہ آپ اس کو ریپیر کر ہی نہیں سکتے دوستو ٹھیک ہے تو میں جانکاری یہی دینا چاہتا ہوں کہ دوستو بھنگار بھنگار کے چکر میں آپ کو اس کو کٹنا کبھی بھی مت کیونکہ آپ صرف اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر یہ خراب ہو گیا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں دوستو پورا میگناٹون کو اس میں کچھ نہیں ہے دوستو یہ براس ہے دوستو تانبے اور پتل کے مصرن سے بنایا ہوا ہوگا ساید ٹھیک ہے دوستو تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے دوستو اگر بھنگار والے کو دے دیں گے تو بھنگار والے اگر گرائنڈر سے اس کو کٹیں گے دوستو اور اس کا جو پاورڈر بن جاتا ہے وہ پاورڈر اگر آپ کے سانس میں چلا گیا اور سانس میں سے پھیفڑے میں چلا گیا دوستو تو گمبر بیماری کا شکار ہو جاؤں گے دوستو کیونکہ اس کا علاج بھی نہیں ہے دوستو اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کو کٹنا باتنا مت اس کو کھولنا مت کہیں بھنگار والے کے چکر میں اس کو بھنگار میں بھی نہیں دینا چاہیے اگر آپ چینج کرتے ہیں تو اگر آپ کو کسٹمر مانگتا ہے کہ آپ نے جو پارٹ چینج کیا وہ ہم کو دو تو ساودھانی سے بتا دینا کہ یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا اس میں بڑا خطرناک کیمیکل آتا ہے دوستو تو دوستو میں ایسی ہی جانکاری دینا چاہتا تھا جس کو پتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جس کو نہیں پتا وہ آگے سے خیال لگے دوستو تو اس میں یہ جو کوئل اندر لگی رہتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے دوستو ٹھیک ہے میں اس کو بارولٹ دیتا ہوں تو یہ جل جاتی ہے دوستو اور یہ جلنے پر اگر اندر سے بہت ساری ہیٹ ہوتی ہے اور یہ دوستو اندر سے ایک میگناٹون فرکونسی ویوز اتپن کرتی ہے اور اس کے پوائنٹ آگل نکل جاتا ہے اور آپ کا کھانا پک جاتا ہے دوستو یہ یہ الگ بات ہے دوستو لیکن اس کو بھنگار کے چکر میں کبھی بھی توڑنا مت صرف یہ ہی کہنا چاہتا ہوں دوستو یہ بہت ہی خطرناک ہے دوستو تو دوستو ویڈیو اچھا لگاو تو لائک کر دینا دوستو اور یارو دوستو میں سیر تو ضرور شکر کر دینا جس کو پتا نہیں ہے اس کو پتا چلے تو دوستو یہ ہی ویڈیو تھا کئیسا لگا ہے ویڈیو کومیٹ میں جرور بتا دینا دوستو اور اگلے ویڈیو تک جائے ہند اور جائے بھارت دوستو تک شکریہ اور دوستو سب بھارت سب بھارت سویڈیو موسیقی